السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا یا ایہو الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارا اولیاء اے ایمان والو یہود اور نصارا کو دوست مت بناو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا لتجدن شد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشركوا کہ بے شک تم لوگ یہودی اور مشرقین کو مسلمانوں کے زیادہ دشمن پاؤ گے ولن تردع انکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم یہودی اور نصارا تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کرو اتنے واضح ارشادات کے بعد آج سعودی عرب میں یہودیوں کی اس طرح عزت اس طرح استقبال اس طرح ان کے لئے ناچگانوں کا انتظام ان کی عورتوں سے ہاتھ ملانا ان کی عزت افضائی کرنا یہ کس قرآن پر عمل کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں ہم سننے مسلمانوں کے افعال الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت اس کے باوجود بھی ہمیں یہودیوں کے طریقے پر چلنے والے اور مشرق ہمیں بتاتے ہیں اور خود یہ لوگ قرآن کریم کی واضح آیت ان کے بعد بھی یہودیوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی عزت افضائی اس طرح کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں دکھاتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے غلام ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ایسے دشمنان اسلام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اسلام کے نام پر حکومت کرنے والی ظالم حکومت سے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں محترم حضرات میرے محترم نوجوان دوستوں بھائیوں اور بہنوں وقت کی اہم ضرورت ہے عقائد اہل سنت پڑھنا اور اس پر سختی سے قائم رہنا ان وحابی نجدی دیوبندی اور دیگر دشمنان اسلام کے احترازات کو ذہنوں میں رکھنا اور ان کے جوابات بغور پڑھنا اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان و عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ